فاصلہ تیہ کرے گا پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن جائے گا خلائی تحقیق کے میدان میں یہ ایک اہم سنگی میل ثابت ہوگا پاکستان کی جانب سے یقیناً اس کے بڑے دورس نتائج بھی مرتب ہوں گے تحقیق کے میدان میں اور اب بس ایک منٹ کا ہی وقت باقی رہ گیا ہے اور ایک منٹ بعد اس سپیس میں بھیج دیا جائے گا سپیس پہلا سیٹلائٹ مشن پاکستان کا وہ بس جانے کے لیے یعنی چاند کے مدار پر جانے کے لیے اپنا سفر شروع کرنے کے لیے صرف ایک منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے اور ایک منٹ بعد یہ مشن روانہ ہو جائے گا اور اس مشن کے روانہ ہوتے ہی پاکستان ان ممالک کے فیرس میں شامل ہو جائے گا جو چاند کے مدار پر یا اس کے قریب مشن بھیج چکے ہیں تو بس ایک منٹ کا انتظار ہے ایک منٹ بعد پاکستان کا یہ سیٹلائٹ مشن روانہ ہونے والا ہے تو وہ تاریخ ساز لمحہ اس وقت آ پہنچا پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر روانہ ہو گیا ہے پاکستان کے لیے پرائیڈ مومنٹ یقینا یہ منظر دیکھ کر پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے تاریخ رقم ہو گئی ہے پاکستان کا پہلا خلائی مشن آئی کیوب کمر چاند کی طرف روانہ ہو گیا ہے طویل انتظار کرنا پڑا اور بلاخر پاکستان بھی ان ممالک کے فیرس میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے سیٹلائٹ پر مشن روانہ کیا ہے یعنی چاند کے اوپر مشن روانہ ہوا ہے تو سیٹلائٹ مشن پاکستان کا روانہ ہوا ہے پہلا سیٹلائٹ مشن ہے آئی کیوب کمر یہ چاند پر روانہ ہوا ہے اور اس وقت آپ کو ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں ایک تو باقاعدہ اسپیس لانچ سائٹ کے مناظر دکھا رہے ہیں چائنہ کی ہنان کے اور دوسری طرف انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے بھی مناظر ہم نے آپ کو دکھائے کہ وہاں پر طلبہ اساتذہ سائنس دان مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس تاریخ ساز لمحے کو دیکھ رہے ہیں وٹنس کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تالیہ بجائی جا رہی ہیں شکر ادا بھی کیا جا رہا ہے چونکہ یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک تاریخ ساز لمحے تاریخ رقم ہوئی ہے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چان کے لیے روانہ ہو گیا ہے اب سے چند لمحوں قبل ہی پاکستان کا یہ پہلا سیٹلائٹ مشن ہے جو چان کی طرف روانہ ہوا ہے جس کا نام ہے آئی کیوب قمر پاکستان کے لیے بڑا ہی تاریخ ساز لمحہ بڑی پرائیڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے یقیناً یہ منظر دیکھنے کے لیے آنکھیں بیتاب تھیں اور یہ منظر اب دیکھا ہے ہم نے اور ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوا ہے طویل انتظار کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلاخر پاکستان بھی ان ممالک کی فیرس میں شامل ہوا ہے جنہوں نے سیٹلائٹ مشن روانہ کیا ہے چان کی طرف اس سے پہلے امریکہ روس چین جپان انڈیا یورپی یونین چان کے مداریا اس کے قریب اپنا مشن بھیج چکے ہیں اور اب پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے تاریخ رقم ہوئی ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا پہلا خلائی مشن چان کے لیے روانہ کر دیا ہے تو قومی طرحانہ اس وقت پارکوں میں پڑا گیا کراچی کے مناظر جہاں پر سائنزان موجود ہیں عملہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں سب نے مل کر قومی طرحانہ پڑا ہے اس تاریخ ساتھ سفر جو شروع ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر روانہ ہو گیا ہے پاکستان کے لیے ایک تاریخ ساز لمحہ اور ہر پاکستانی کا سرفخر سے بلند ہوا ہے چونکہ اس کے لیے ہمیں طویل انتظار کرنا پڑا تھا اور بالاخر پاکستان بھی ان ممالک کے فیرس میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے سیٹلائٹ مشن روانہ کیا ہے اس سیٹلائٹ مشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کی حرکت کو تین ایکسس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا سیٹا ٹرانسفر ریٹ ایک کلو بائٹ فی سیکنڈ ہو گا تو آئی کیوب قمر چین کے ہنان اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہو گیا ہے سیٹلائٹ مشن اب چان کے مدار پر پانچ دن میں پہنچے گا جس کے ہم آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں اور یہ روانہ ہو چکا ہے پانچ دن کا فاصلہ اس نے تیہ کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خلائی تحقیق کے میدان میں یہ ایک بہت بڑا اہم سنگمیل ہے جو پاکستان نے اس وقت کیا ہے چان کے مدار کے اطراف چکر لگائے گا چھے ماہ تک یہ چان کے مدار کے اطراف ہی چکر لگاتا رہے گا یہاں سے سیٹلائٹ تصاویر بھی لے گا گرد بھی جمع کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کو زمین پر واپس لائے جائے گا چھے ماہ کے عرصے میں اس کو جب واپس لائے جائے گا تو جو سیٹلائٹ تصاویر ہوں گی پاکستان کے پاس وہ بھی پاکستان کے لیے بڑی کام آنے والی ہیں اور پھر اس کے اوپر تحقیق کا عمل شروع کیا جائے گا اور یقینا سیٹلائٹ تصاویر اپنی پاکستان کے پاس ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے آئی کیوب قمر پاکستانی وقت کے مطابق دو بچ کے ستائیس منٹ پر روانہ ہو گیا ہے دو سال کی انتھک محنت کے بعد سائنزانوں کی دو سال کی انتھک محنت کے بعد سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کو مکمل کا وزن جو ہے وہ سات کلو وزنی ہے اور اس کی تیاری میں دو سال کا عمل مکمل ہوا ہے تو چین کی شنگائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل سپیس ایجنسی سپارکو کے تابند کے ساتھ اس سیٹلائٹ کا ہٹنی دھانچہ بنایا گیا تھا آئی کیوب دو آپٹیکل کیمرہ سلیس ہے جو چاند کی سطح کی تصویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں چاند کی سطح کی تصویر اس سے لی جائیں گی پاکستان کا چاند کے لیے پہلا سیٹلائٹ مشن روانہ ہو گیا ہے آئی کیوب قمر اس کا نام ہے بڑا دلچسپ نام ہے کیونکہ یہ مشن چاند کی طرف جا رہا ہے اس لیے اس کا نام میں قمر بھی شامل کیا گیا ہے اور آئی کیوب اس لیے ہے کیونکہ آئی ایس ٹی میں موجود سمال سیٹلائٹ پروگرام کا نام آئی کیوب ہے اس کی حرکت کو تین ایکسس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا ری ایکشن ویل ہے سٹار سینسر ہے اور سن سینسر کے ذریعے کمیونکیشن کے لیے بھی اس میں نظام نس کیا گیا ہے اور اس کا ڈیٹا ٹرانسور ریٹ ایک کلو بائٹ فی سیکنڈ ہوگا تو آپ کو بتائیں کہ ہم مسلسل آپ کو سب سے ہی آگاہ کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی سے بھی ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے زہیر علی خان جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کتنے خوش ہیں وہاں پر اساتذہ طلبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائنس دان وہاں پر موجود تھے جنہوں نے انتھک محنت کی جن کی دو سالہ محنت تھی جس کے نتیجے میں آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پہلا سیٹلائٹ مشن آج روانہ ہو گیا ہے وہاں سے بھی ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور سپارکو کا عملہ بھی کراچی میں بڑا پرجوش تھا جس وقت یہ مشن لانچ کیا جا رہا تھا روانہ کیا جا رہا تھا چاند کے اوپر تو اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی اسعاد ذاکرہ عملہ موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس دان بھی وہاں پر موجود تھے اور سب نے مل کر قومی ترانہ پڑا اور اس لمحے کو انجوائی کیا اور اب ہم دعا گو بھی ہیں کہ خیر و آفیت کے ساتھ یہ چھے ماہ اپنے مکمل کرے اور جو مقاصد ہیں سپیس میں جانے کے چاند پر جانے کے تو اس میں جو تصاویر لینی ہیں وہ یہ واپس لے کر آئے اور جو ذرات اکھٹے کرنے ہیں چاند کی سطح سے جو گرد اکھٹی کرنی ہے وہ پاکستان آئی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر تحقیق کا باقاعدہ آغاز ہو سیٹلائٹ مشن چاند کے مدار پر پانچ دن میں پہنچے گا پانچ دن کا فاصلہ اس کو تیہ کرنا ہے اور پانچ دن کے بعد پھر یہ اپنا کام وہاں پر شروع کر دے گا اور چھے ماہ تک پورے چھے ماہ اس کو وہاں پر گزارنے ہیں خلائی تحقیق کے میدان میں آج ایک اہم سنگی میل آئی کیوب قمر روانہ کر دیا گیا ہے چھے ماہ چاند کے مدار کے اطراف یہ چکر لگائے گا سیٹلائٹ کی مدد سے چاند کی سطح کی مختلف تصاویر بھی لے جائیں گی اور پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر بھی ہوں گی بڑا جدید نظام پاکستان کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے اور پاکستان کے پاس پاکستانی سائنسزانوں کو اس ویسے بھی داد دینی پڑے گی چونکہ پاکستان کے پاس وقت کم تھا اس لیے ہر ایک چیز کے ساتھ ساتھ بہت محنت کے ساتھ کام کیا ہے پاکستانی سائنسزانوں نے اس پروجیکٹ کو لے کر اور جو پاکستانی طلبہ تھے ان کے لیے بھی یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے جو کہ اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں سائنس کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو طلبہ کے لیے یہ ایک بڑا نادر موقع ہے یقینا پاکستان میں سپارکو کی کاوشوں کو جاری رکھی جائے گی اور ہم مستقبل میں بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے سپارکو کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے تو مستقبل میں بھی جو اس فیلڈ میں آنے والے طلبہ ہیں ان کی پذیرائی کے لیے بھی اس مشن کے ساتھ بہت سے مواقع موجود ہوں گے بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ملے گا تو پاکستان کی جانب سے پاکستان کے سائنسانوں کے لیے یہ یقینا ان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے جن لوگوں نے بھی اس پیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کیا تو یقینا ان کو داد دینی چاہیے یہ یقینا ایک لائق تحسین اقدام ہے تو پاکستان کی جانب سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن بھیجا گیا جو اب روانہ ہو چکا ہے آئی کیوب قمر اس کا نام ہے چین کہنان اسپیس لانچ سائٹ سے یہ روانہ ہوا ہے سیٹلائٹ مشن چاند کے مدار پر پانچ دن میں یہ پہنچے گا اور تقریباً چھے ماہ کا عرصہ یہاں چاند پر گزارے گا اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سے موجود ہیں سماگرمائند زہیر علی خان اور فروا علی ہمارے ساتھ سپارکو کراچی سے موجود ہیں فروا آپ پہلے بتائیے گا کہ کتنا پرجوش لمحہ تھا یہاں پر جب یہ مشن چاند پر روانہ ہوا ہاں جی بالکل آج بہت زیادہ ایک تاریخ ساتھ لمحہ تھا جب شروع ہوا تو ہر کوئی پاکستان دندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا اور کوئی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا ہمارے ساتھ اسپیس ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر موجود ہیں شفاعت علی صاحب ان سے بات کرتے ہیں سر کیسا لگا سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور وہ لمحہ آ گیا الحمدللہ یعنی اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا شکر ہے کہ لانچ جو ہے سکسیسفل ہو چکی الحمدللہ اب وہ اپنے مدار کی طرف روا دوا ہے انشاءاللہ جیسے بتائے کہ پانچ دن کے بعد وہ مون کے مدار میں پہنچے گا اس سب کی محنت و کاوش و قوم کی دعاوں کا نتیجہ الحمدللہ کہ یہ ہماری ایک سیٹریٹ جو ہے سکسیسفل ہی لانچ ہو چکی ہے اپنے مدار کی طرف یہ سیڈلائٹ سسٹم بھیجا گیا ہے اس سے بہت بہ آسانی طریقے سے چاند کی تصویر حاصل کیے جائیں گی چاند کی ساخت کتنی ہے چاند کی موسم کیسا ہے اس حوالے سے نئی معلومات نئی جدید معلومات ہمیں موثل ہوں گی جو آگے کے مشن کے لیے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوں گی بلکل آپ نے درست کہا کہ آگے کے مشن کے لیے یہ معلومات بہت کارامت ثابت ہوں گی زہیر علی خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ایس ٹی سے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی سے زہیر علی خان آپ سب سے ہی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں آپ بتائیے گا کہ یہاں پر جو موجود حاضرین ہیں ان کے لیے کتنا اہم لمحہ تھا جب پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند کے لیے روانہ کیا ہے دیکھیں وہ میں لفروں میں بیان نہیں کرتا لانچنگ ٹائم ہوا اس وقت یہاں پہ نعرے لگ رہے تھے ہوتنگ ہو رہی تھی پاکستان کے لیے ایک پراؤڈ فول مومنٹ تھا سٹوڈنٹس سارے خوش تھے فکلٹے ممبران خوش تھے کچھ سٹوڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں پورا حال برا ہوا تھا باہر بھی لوگ تھے پروجیکٹرز پہ دیکھ رہے تھے چونکہ پورے جو انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اور سپیس کے جو پاکستان کا سپیس مشن ہے اس کے لیے پراؤڈ فول مومنٹ تھا کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں بچے آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گے اتنی بڑی کامیابی پہا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے ہماری یونیورسٹی آئی ایس ٹی کے لیے بس پاکستانیوں کو میں یہی کہوں گی کہ آئی کیو ہمارے لیے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے سب لوگ اسے مل کر اون کرو جس طرح انڈیا کا چندریان کو انڈیا والوں نے پوری دنیا نہ دیکھا تھا کس طرح اون کیا گیا تھا ویسے ہی سب لوگ اس کو مل کر اون کرو آپ لوگ بھی ہم بھی چاند پہ اتریں گے بھی ابھی تو مدار میں جا رہے ہیں بلکل انشاءاللہ اتریں گے اور ہمارے لیے سپیشلی ہم سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ آئی سٹوڈنٹس ہماری آئی سٹوڈنٹس کتنی بڑی اچھیومنٹ ہے اس پراؤڈنٹس ہماری پاکستان کتنی بڑی اچھیومنٹ ہے آج ہم بہت گزشے ہیں آپ بتاگیے گا کہ آپ لوگوں کی سب کی مینت ہے آج قوم اور نوجوانوں کیلئے کیا مینسج ہے لگان مینت کے بارے I think یہ بہت عوری مومنٹ ہے پاکستان کے لیے and I believe that this is a start of our new space mission this is a start of a new era جہاں ہم نئی اپنے space missions کو مزید بڑھاوا دیں گے ہم start کریں گے اور پاکستان space missions میں مزید ترقی کرے گا اور سٹوڈنٹ مجود ہے ہم سب سے پہلے اپنی teacher respectable teacher اور IST کی faculty کا شکر گزارے کہ انہوں نے بڑے occasion پہ IST نے ایک اچھا کچھ proud feel کیا ہم بہت proud feel کرتے اور آگے بھی ان سے اچھے اچھے کاموں کی بالکل فقیت کی بات ہے پورے پاکستان کے لیے ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے آج ہم چائنہ کے ساتھ جانے ہیں انشاءاللہ اگلی بہت ہم خود اپنے راکے ہیں یہ مناظر ہے یہاں پہ IST میں students پرجوش ہیں نعرے لگائے گے ہوتنگ کی گئی پاکستان کی سربلندی کے لیے جو ترقی کے لیے یہاں پہ دعائیں بھی کی گئیں اور اس وقت students یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو mission ہے جو deep جو space ہے جس طرح انڈیا کی جانب سے چندریان 3 کو لانچ کیا گیا تھا یہ اس mission کے لیے ایک پہلا step ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے ملک کے لیے قوم کے لیے جی ہاں بالکل proud moment ہے زہیر علی خان آپ نے student سے بھی ہماری interaction کروایا اور انہوں نے بتایا کہ اس کو own کرنا چاہیے کہ student یہ کہہ رہے ہیں تھی ایک طالبہ یہ کہہ رہے ہیں تھی بالکل درست بات ہے چونکہ یہ پاکستان کی جانب سے یہ پہلا سیٹلائٹ mission ہے اسی لیے یہاں پر لوگ بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں حاضرین بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ launch جو ہے اس کا وہ successful رہا ہے مدار کی طرف اب یہ پاکستان کا سیٹلائٹ mission روانہ ہے رواندوہ ہے پانچ دن کافی بڑا عرصہ ہوتا ہے کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے تو پانچ دن ابھی اس نے یہ فاصلہ تیہ کرنا ہے اس پہ ہم آپ کو باقاعدہ منظر بھی دکھا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ mission کہاں پر پہنچا ہے اس کی باقاعدہ monitoring کی جاری ہے سائنزانوں کی جانب سے اور سب سے اچھی بات یہ ہے سب سے حوصلہ افضل بات یہ ہے کہ launch اس کی successful ہو گئی ہے اب باقاعدہ اس کو چین کی ہنان اسپیس launch سے site کیا گیا تھا اب وہاں سے یہ روانہ ہوا تھا اور اب یہ launch جو ہے اس کی بالکل successful ہو گئی ہے اور اب چاند کی جانب یہ روہ دوہ ہے پانچ دن میں اس نے اپنا فاصلہ تیہ کرنا ہے اور پھر پاکستان چاند کے مدار میں یہ پاکستان کا سیٹلائٹ سسٹرم جو ہے وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے گا یہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چاند پر کوئی بھی mission یا سیٹلائٹ بھیجا جانا بہت زیادہ ہی مہنگا کام ہوتا ہے حتیٰ کہ زمین کے گرد یا مدار میں بھی اگر کوئی سیارہ بھیجا جائے تو اس کے لیے بھی کثیر سرمایہ درکار ہوتا ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ چین کی جانب سے اسے آئی کیو کے launch کے لیے معاونت فراہم کی گئی ہے لیکن اگر ایک خلائی mission کو روانہ کرنے کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے یقینا پاکستان کے لیے پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھنے کے لیے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا پاکستان کے لیے اگر چین پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا تو چین نے ایک بار پھر پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور آئی کیوب قمر کو لانچ کرنے کے لیے معاونت